اسلام علیکم تمامی علی بائیوں اور باقی دیکھنے والے حضرات کو میری طرف سے پیار بڑا سلام امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں عابد بشیر و آپ مجھے یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں عابد بشیر اوفیشل ایک اپ ڈیٹڈ ویڈیو لے کر آیا ہوں آلڑی میں نے ایک ویڈیو اس پر بنایا ہے جس میں میں نے ریجسٹریشن کی پروسس وغیرہ سکھائی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دے دوں گا اس ویڈیو کے لنک آپ کو کھالی میں یہاں پر لاغن کے بعد کا پروسس دکھاؤں گا اس والے ویڈیو میں آج کا جو ٹاپک ہے ہم میرا وہ ہے وارٹر موٹر کی اپلیکیشن کو ہم کیسے آن لائن کرتے ہیں تو اسی کے ریلیٹڈ ہم اس میں بات کریں گے اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اگر ویڈیو اچھا لگے تو اس کو باقی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا تو چلو ہم اپنا جو ویڈیو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جے کے ایچ ڈی پی آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے گوگل میں تو سب سے پہلی والی جو ویب سائٹ ہے ہولیسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام اس پہ ہم جائیں گے یہاں پہ ہمیں دو چیزیں دو طریقوں سے ہم لاغن کر سکتے ہیں اگر آپ سی ایسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو سی ایسی لاغن کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیریک ایک فارمر یہاں پہ اپلائی کر رہا ہے تو وہ ڈیریک یہاں پہ اپلیکنٹ پہ آ کے ریجسٹر کرتا ہے کر سکتا ہے اور اس کے بعد لاغن جیسے میں نے آلڈی کہا کہ ریجسٹریشن کی جو پروسسیں آلڈی میں نے دوسرے ویڈیو میں شیئر کی ہے آپ یہاں پہ میں لینک دے دوں گا آپ کو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریجسٹریشن کی پروسسیں وہ کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم direct یہاں پہ ابھی login کے لئے جائیں گے login میں ہمیں کیا کرنا ہے کام جیسے یہاں پہ ہمیں customer کا mobile number دینا ہے اس کے بعد یہ جو capture ہے اس کو clear کرنا ہے یہ یہاں پہ enter کرنا ہے اور OTP آئے گا OTP کے بعد ہمارے پاس ایک dashboard کھلے گا جس میں project وغیرہ ہوں گے تو اب یہاں پہ میں login کرتا ہوں پہلے جیسے ہم login کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا dashboard آتا ہے اس میں اگر ہم agriculture میں جائیں گے تو agriculture میں ہمیں agriculture کے related جتنے بھی projects online ہوئے ہیں جن سے ہم subsidy کے basis پہ ہم وہاں سے benefit لے سکتے ہیں horticulture میں اگر جائیں گے تو horticulture کے related آئیں گا live stocks میں live stocks کے related آئے گا جیسے اس میں ہے مرگے یا اس میں ہے like گوڑے ہیں اس میں گائے وغیرہ ان کی farming اور اس کے related ہمیں ملے گا اور so cost یہ agriculture university کے related ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمیں agriculture کے لئے جانا ہے agriculture میں آپ کو یہاں پہ الگ الگ آپ دیکھو گے جتنے بھی یہ projects ہے اس میں پھر الگ اندر سے اپنے اپنے project کے اندر الگ الگ form ہوتے ہیں تو یہاں پہ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہم یہاں پہ بات کریں گے جو water motor ہے جو ہم pump لگاتے ہیں کسی جگہ ٹویل میں اور وہاں سے ہمیں پھر water کی جو supply ہے وہ آتی ہے اس کے related آج ہمیں بات کرنی ہے اس کا form کہاں پہ برنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو گے development of ran pad areas of generate ٹھیک ہے اس میں آنا ہے اور پھر یہاں پہ apply پہ click کرنی ہے اب آپ یہاں پہ دیکھو گے بہت سارے الگ الگ forms نکل کے آتے ہیں جیسے vermicomposted ہے unit ہے custom hiring centers ہے goat sheep backyard poetry unit ہے grand storage structures ہے irrigation infrastructure ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں جانا ہے irrigation infrastructure پہ کیونکہ جو water motor ہے جو ہمیں water supply کرے گا ٹیبل سے تو وہ اسی میں آئے گا irrigation infrastructure میں تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کام یہاں پہ جتنی بھی details ہیں اب یہاں پہ ہمیں کام کرنا ہے کہ جو یہاں پہ ہمیں project کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے جو سب سے important ہے باقی آپ آپ لوگوں کو سب کچھ آئے گا pen card آئے گا bank account bank account کی details personal details وغیرہ سب کچھ آئے گا تو یہاں پہ آپ نے جو ہے water motor آپ نے دیکھا water motor ٹھیک ہے water motor for tube wheel یا جو بھی جہاں پہ بھی آپ لگانا چاہو گے جس کے ساتھ بھی آپ اس کو پھر connect کرنا چاہو گے تو وہ یہاں پہ آپ نے اس کے پہلے آپ نے water motor لکھنا ضرور ہے اب اس کی جو specifications ہے کہ کون سا جیسے horse power کے بنیاد پہ جو motor سے وہ differentiate کرتے ہیں یا جو brand ہوتا ہے یا company کا نام ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ جو چیزیں ہیں وہ differentiate کرتے ہیں تو وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے specification اگر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ میں لکھوں گا کہ 9 horse power والا motor ٹھیک ہے یا میں لکھوں گا کہ 10 horse power والا motor وہ بھی ہونڈا کا ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ ہونڈا 10 ایچ بھی لکھوں گا cost as per per parma bill اب اس کی اگر آپ بازار میں دیکھو گے تو اس کی cost کتنی آتی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پہ ڈال لی ہے اگر آپ ایسے ہی چک کرو گے آن لائن بغیرہ تو وہ آپ نے یہاں پہ ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس ہے نہیں تو اگر نہیں ہے تو یہاں پہ یہ mandatory بھی نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے اس کے بعد ہمیں save کرنا ہے save کرنے کے بعد یہ آگے submit ہو جائے گا باقے جتنی بھی اس کے اوپر details ہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے informative لگا تو اس کو اپنے باقے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا باقے جتنے بھی ویڈیوز ان یہاں پہ ڈی پی کے ریلیٹڈ ہوں گے اس میں جتنے بھی projectز ہیں ان سابی پہ میں باری باری ویڈیو لے کر آؤں گا آپ میری چنل کو سبسکرائب کر کے رکھنا اور بیل آئیکن یا نوٹفیکیشن اس کو آن کر رکھنا جیسے ہی میں کوئی ویڈیو ڈالوں گا تو آپ کے پاس وہ پہنچ جائے تو چنل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولا ویڈیو کو شیئر کرنا ضرور thank you very much